تو کہانی کے شروع میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے ڈھونڈتا ہوا ایک پارٹی میں آ جاتا ہے جہاں پر سب ہی لوگ بہت زیادہ مسے کر رہے تھے وہی پر کوئی اسے بتاتا ہے کہ اس کا بھائی اوپر والے کمرے میں ہے جب وہ لڑکا اوپر کمرے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا بھائی بری حالت میں تھا اور وہ ان کی ڈیڈ کے بارے میں عجیب و گریب باتیں کر رہا تھا یہ زنگر کو لڑکا ڈر جاتا ہے کیونکہ ان کی ڈیڈ کو تو مرے ہوئے بہت سال ہو گئے تھے وہ اب اپنے بھائی کو نیچے لے آیا تھا تب ہی اس لڑکے کا بھائی اس پر چاکو سے وار کرتا ہے اور پھر بعد میں اس نے اپنی انچان لے لی تھی یہ دیکھ کر پارٹی میں لوگ بہت سیتہ ڈر گئے تھے اب آگے ہمیں کہانی میں سترہ سال کی لڑکی میاں دکھائی جاتی ہے جو اپنی موم کی موت کے بعد اپنے رشتے داروں کے ساتھ تھی وہی پر میاں کے ڈیڈ بھی تھے انہی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کی میاں کے تعلقات اس کے ڈیڈ کے ساتھ بلکل بھی اچھے نہیں ہیں تب ہی اسے اس کی دوست جیڈ کے بھائی کی کال آتی ہے جو فوٹ پات پر بیٹھا اپنی بہن جیڈ کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ اسے لینے نہیں آئی تھی اس لیے اس نے میاں کو کال کی کہ اس کی بہن اسے لینے آنا بھول گئی ہے تو اس لیے وہ اسے کھر چھوڑ دے میاں اپنی گاڑی لے کر ادھر پہنچ گئی تھی وہ جیڈ کے بھائی جس کا نام رائلی ہوتا ہے اسے لے لیتی ہے جاتے ہوئے وہ خوب مزے میں گاڑی چلاتی ہے تب ہی راستے میں ان کی گاڑی کے آگے اچانک سی زخمی حالت میں کینگرو آ کر لے جاتا ہے میاں بار بار اپنی گاڑی اس کینگرو کے پاس لے جاتی ہے مگر اپنی گاڑی کو روک دیتی ہے وہ اس کینگرو کی جان نہیں لینا چاہتی تھی اس لیے یہ دونوں اس کینگرو کو وہی پر چھوڑ کر آگے چلے گئے تھے وہ اب رائلی کو اس کے گھر لے آتی ہے جہاں پر وہ اپنی دوست جیڈ سے بھی ملتی ہے یہاں پر دکھایا جاتا ہے میاں کی دوست جیڈ اپنے ایک فرنڈ کے ساتھ تھی جو کبھی میاں کا بھی دوست ہوا کرتا تھا لیکن خیر میاں کو اب ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اس بات کو نظر انداز کر کے جیڈ سے بہت پیار کرتی تھی اب باتوں باتوں میں میاں جیڈ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہے جس میں ایک لڑکی کی بڑی بڑی کالی آنکھیں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر کسی شیطانی آتما کا قبضہ ہو تب ہی وہاں پر ان کا ایک دوست آتا ہے آج رات ان سب نے اپنے دو اس کے ہاں پارٹی میں جانا تھا یہ سب ہی اتر پہنچ جاتے ہیں میاں کا دوست سب کو بتاتا ہے کہ ہمیں گیم کھیلنے والی ہیں جس کا نام ہے ٹاک ٹو می مجھ سے بات کرو میاں اس گیم کو کھیلنے کے لیے تیار تھی اسے ایک چیر پر پٹھا کر بان دیا جاتا ہے اب اس کا دوست اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی مومبتی جلاتا ہے دوسرا دوست ایک عجیب سے ہاتھ کے سٹیچو کو میاں کے سامنے رکھ دیتا ہے اب اس کو یہ لوگ بتاتی ہیں کہ تمہیں اس ہاتھ سے اپن ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ملاتی ہے تب ہی اسے اپنے سامنے ایک بڑھا آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ بہت سیدہ خبرہ گئی تھی اور اپنا ہاتھ اس ہاتھ سے الگ کر لیتی ہے لیکن اپنے دوستوں کے بہت کہنے پر وہ اس گیر کو پھر سے شروع کرتی ہے دوبارہ سے اس ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ملاتی ہے اور کہتی ہے آئی لیڈیوئی کہ میں آپ کو اندر جانے دیتی ہوں مطلب کہ اس گیر میں کوئی بھی اگر بری طاقت تھی تو میاں اس اپنے اندر آنے کی اجازت دے رہی تھی وہ اب اپنے سامنے جیٹ کے بھائی رائی لی کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے وہ تمہیں پسند کرتا ہے یہ بات سن کر رائی لی کو کب رہاٹ ہونے لگی تھی کیونکہ وہ تو اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھا تھا وہ سوچتا ہے آخر اس کے پیچھے کونوں زبتا ہے میاں کے آنکھیں کالی پڑھ چکی تھی وہ رائی لی سے کہتی ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ تب یہ 90 سیکنڈ کا وقت پورا ہو گ میاں کے دوست اس کے ہاتھ کو اس عجیب ہاتھ سے الگ کر دیتے ہیں موم بطی کو بھی پوچھا دیا گیا تھا میاں اپنے ہوش میں آگئی تھی میاں کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا یہ تو ہمیں کہانے میں آکے جا کر پتا چلے گا رات کو رائی لی میاں کے باتیں سو سوچ کر سو نہیں پا رہا تھا اسے اکیلی کمرے میں بہت ساتھا ڈر لگ رہا ہوتا ہے اسی لیے وہ اپنی بہن جیٹ کے کمرے میں جاتا ہے مگر وہ بھی اسے اپنے ساتھ سلانے سے منع کر دیتی ہے تب ہ کہ وہ لاؤنج میں لیٹی میاں کے پاس جا کر لیٹ چاہتا ہے جو آج رات ان کے گھر پر ہی رکی تھی میاں رائی لی کو اپنے سپنے کے بارے میں بتاتی ہے جو ہمیشہ اسے آیا کرتا تھا وہ بتاتی ہے میں اپنے سپنے میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک شیشے کی آگے کھڑی ہوں لیکن مجھے اس میں اپنا ریفلیکشن اکس نظر نہیں آ رہا پھر وہ دونوں گیم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میاں بتاتی ہے کہ مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں ہوا میں ت اب یہی باتیں سنتے سنتے رائی لی سو جاتا ہے میاں اس کے ہاتھ سے اس کا فون لے کر سائٹ پر رکھتی ہے اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھرتی ہے جو وہ ایسا کر رہی تھی ہم اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں جو عجیب کسی شیطان کالی طاقت کا لگ رہا تھا میاں کے اندر وہ شیطان اب بھی تھا جو گیم کے دوران اس کے اندر آیا تھا میاں اس گیم کو کھیلنے کے بعد پوزیسٹ ہو چکی تھی رات کو سبھی دوست جیٹ کے گھر پر جمع تھی جیٹ کی موم اپنے بچوں میاں سے کہتی ہے دیکھو شراب نشی جیسے چیزوں سے دور رہنا اتنا کہہ کر وہ کھر سے چلی گئی تھی اب یہی پر میاں اپنے ایک دوست سے اس ہاتھ کے بارے میں پوچھتی ہے یہ آخر اس کی کہانی کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتا پر ہاں اس ہاتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے ایک میڈیم کے جسم سے کٹا گیا تھا میڈیم مطلب وہ جو بھوت پریت آدماؤں سے بات نہیں کر سکتے ہیں ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ آدماؤں کی دنیا سے انسان جڑ مطلب یہ ہاتھ آدماؤں کے دنیا کا ناستہ ہے اب یہاں پر سبھی ایک ایک کر کے اس ہاتھ کے ساتھ گیم کو کھلتے ہیں اور باری باری سب ایک دوسرے کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے سبھی کو ایسا کرنے میں بہت مزا آ رہا تھا مگر جیٹ اس گیم کو ایک بار بھی نہیں کھلتی یہی پر رائلی بھی اس گیم کو کھلنے کا بولتا ہے مگر جیٹ اسے منع کر کے باہر چلی جاتی ہے اب جب جیٹ باہر چاہتی ہے تو میاں رائلی کو گیم کھلنے کی اجازت د دیتی ہے میاں تو پوزست تھی شیطان کے کنٹرول میں تو جو کچھ شیطان اسے سوچنے یا بولنے کا کہہ رہا تھا وہ وہی کر رہی تھی رائلی اب جب اس گیم کو شروع کرتا ہے اور وہ ہاتھ پکڑتا ہے آئی لیٹ یو ان کہتا ہے ویسے ہی اس کے اندر میاں کی مام کی آتما جاتی ہے جو کہ میاں سے بات کرنے لگی تھی مگر تب تک وہ وقت پورا ہو گیا تھا جو سب دوستوں نے رائلی کو گیم کھلنے کے لیے دیا تھا لیکن میاں نے اپنے مام کی آتما کو محس محسوس کیا تھا اسے ان کی آواز پہ آ رہی تھی پر تب ہی ان آتماو کی دنیا سے رائلی کو پسند کرنے والا شیطان اس کے اندر آ جاتا ہے مطلب کی جو کہانی کی شروع میں میاں نے رائلی کو بتایا تھا کہ وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے اب وہ شیطان رائلی کے اندر تھا تب ہی رائلی اپنے سر کو ٹیبل پر زور زور سے مارتا ہے تھوڑی دیر بعد ادھر پولیس پہ آ گئی تھی اور رائلی کے معاملے میں پوچھ تاج کرنے لگتی ہے اس کی بہت بری حالت تھی اس اسی لیے اسے ہسپٹل لے جا جاتا ہے ان سب کے بعد میاں اب جو بھلاد کو گھر پہنچتی ہے تو اس کے ڈائر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اپنے ڈیڈ سے کوئی بات نہیں کرتی پھر کچھ دیر کے بعد وہ ہسپٹل میں جاتی ہے جہاں پر رائلی داخل تھا اب وہ جانتی تھی کہ ہسپٹل جا کر اسے رائلی کے گھر والوں کا سامنا کرنا تھا کیونکہ گیم کھلنے کی اجازت اسی نے دی تھی جیسے ہی وہ ہسپٹل پ برگ بہت گصہ کرتی ہے کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تمہاری وجہ سے میرا بھائی آج اس حالق میں ہے یہ سن کر میاں بہت دکھی ہو گئی تھی اور چیٹ کے دوسر کے ساتھ اپنے گھر آ جاتی ہے لیکن آج رات وہ اپنے گھر اکیلے نہیں رپنا چاہتی تھی اسی لیے چیٹ کے دوسر کو اپنے گھر پر رپنے کا کہتی ہے وہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ تنگا چکی تھی میاں اپنے گھر آ کر پیٹ پر لے جاتی ہے اور اپنی موم کی ویڈیو دیک رہی تھی کہ تب ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اسے اپنے سپنے میں اپنی موم نظر آتی ہے جس وقت ان کے موت ہوئی تھی جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے اس کے ہاتھ کی ناخون اکھڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے یہ خون نکل رہا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے مگر یہ بھی اس کا سپنا ہی تھا اسے تب ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کمرے میں جیسے ہی کوئی اور بھی ہے جب وہ جیٹ کے دوسر کے پاس اسے دیکھنے چاہتی ہے جو اس کے ساتھ گھر پر آیا تھا اسے ہی ایک شیطان نظر آتا ہے جو جیٹ کے دوسر کے پاؤں کو چوس رہا تھا میاں یہ دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی وہ بار بار اسے جگانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے اٹھو دیکھو تمہارے پاس کون ہے لیکن جیسے ہی جیٹ کا دوسر نیند سے جاگتا ہے اثریت میں میاں ہی تھی جو اس کے پاؤں کو چوس رہی تھی یہ دیکھ کر تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور حیلان بھی ہو جاتا ہے ادھر ہسپیٹل میں جیٹ اور اس کی ماں جب رائیل جیٹ کے ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے اور سور سور سے ہستا ہوا پھر سے اپنا سر دیوار میں مارتا ہے شیطان بار بار میاں کو بھی یہ احساس دلا رہا تھا کہ رائیلی بہت دکھ میں ہے تو اسے تم اس کے دکھ سے آزاد کر دو یعنی کہ مار دو میاں ان سب کے بارے میں اپنے سبی دوستوں سے بات کرتی ہے پھر وہ اسی لڑکی کے پاس جاتے ہیں جس کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا جس کے بھائی نے بھی اپنی جان دینی تھی وہ لڑکاؤں نے یہی بتاتا ہے کہ وہ ہا ایک شیط شیطانی ہاتھ ہے آتماؤں کی دنیا کا راستہ اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا اسی لیے میاں کے جتنے بھی دوست تھی کچھ نہ کر پانے کی وجہ سے اپنے اپنے راستے چل دیتے ہیں اب میاں جیٹ اور اس کا دوست تینوں ہسپیٹل واپس آتے ہیں وہ یہ سوچ رہے تھی کہ شاید اس دن گیم میں کچھ دورا رہ گیا ہو کہ جب رائیلی وہ گیم کھیل رہا تھا تو اس نے اپنا سرچپ ٹیبل پر مارا اسی اس میں سب لگ گئے اور اس مومبتی کو پچھانا بھول گئے تب ہی وہ شیطان اصل دنیا میں آ گیا اور اب رائیلی کے اندر ہیں وہ اب اس شیطانی ہاتھ کو رائیلی کے ہاتھ میں دیتے ہیں پر کچھ بھی نہیں ہوتا میاں یہ سوچتی ہے کہ اگر رائیلی کچھ بول نہیں رہا تو کیا پتہ وہ مر گیا ہو اس لیے اب وہ اس ہاتھ سے اپنا ہاتھ ملاتی ہے اور کہتی ہے ٹاکٹو می رائیلی مجھ ہی رائیلی سے بات کرنی ہے تب ہی ایک چھوٹی بچی اس کی سامنے آ جاتی ہے جو اسے کہہ رہی تھی آئی لیٹ یو ان تب ہی میا شیطانوں کی دنیا میں چلی گئی تھی وہ وہاں پر رائیلی کو دیکھتی ہے جس کو شیطان نے بری طرح سے اپنے کابو میں کیا ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈڑ گئی تھی اور روتے ہوئے واپس اپنی دنیا میں آ جاتی ہے اب وہ اپنے گھر آ گئی تھی جہاں پر اس کے ڈیڈ اس کا انتظار کر رہے تھی وہ میاں کی آدھے ہی اسے اس کے موم کا خط سناتے ہیں جس میں لکھا تھا میرے پیارے ہسپنٹ اور میاں آج میں بہت خوش ہوں آج میرے لیے ب ہم بھی بہت اچھی ہوں گے میں اب بلکل درد میں نہیں ہوں یہ باتیں سن کر میاں اپنے ڈیڈ کی گلے لگ جاتی ہے تب ہی دور سے میاں کو اپنی موم کی آتما کی آواز سنائی دیتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ جھوٹ بول رہے ہیں میاں بار بار اسے بس یہی سنائی دے رہا تھا کہ تمہارے ڈیڈ جھوٹ بول رہے ہیں تب ہی شیطان میاں کے ڈیڈ کی شکل میں اس پر حملہ کر دیتا ہے میاں ایک کینچی سے اسے مار دیتی ہے مگر وہ یہ بھول گئ رہی تھی کہ اصل میں اس کے سامنے اس کے ڈیڈ تھی یہ صرف اس کا بس ایک وہم تھا کہ اس کے سامنے شیطان ہے پھر وہ اپنے دوست جیڈ کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں بہت درد میں ہوں تو میرے گھر آ جاؤ جیڈ اب رائلی کو کیلہ چھوڑ کر میاں کے گھر جانے کے لیے نکل جاتی ہے پر یہ کیا میاں تو ہسپٹل کی پارکنگ میں تھی جو جاتے ہوئے جیڈ کو دیکھ رہی تھی اس کا مطلب کہ شیطان ابھی بھی میاں کی اندر تھا جس میں دھوکے سے جیڈ کو گ گھر پر بلایا تاکہ وہ رائلی کو میاں سے مروا سکے اب میاں ہسپٹل سے رائلی کو ویلچر پر بٹھا کر روڈ پر لیا آئی تھی دوسری طرف جیڈ میاں کے گھر پہنچ کر اسے بار بار کال کر رہی تھی اب جب میاں اس کی کال نہیں اٹھاتی تو وہ اس کے گھر کے اندر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میاں کے ڈیڈ کون میں لطپت پڑے ہیں یہ دیکھ کر جیڈ کو سب کچھ سمجھ آ گیا تھا وہ اپنی مام کو کال کر کے میاں کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ جلدی جلد ہسپٹل پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے میاں رائلی کو ویلچر پر روڈ کے ترمیان ملے جا رہی تھی میاں دلی تل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے رائلی کو مارنا چاہیے یا نہیں جیسا کہ اس نے کینگرو کے بارے میں سوچا تھا جو ہم نے کہانی کے شروع میں بھی دیکھا تب یہاں پر میاں کی مام کی شکل میں وہ شیطان آتا ہے جو بار بار اسے رائلی کو مارنے کے لیے اکسا رہا تھا تب ہی میاں یہاں پر گاری کے سامنے رائلی کو پھینکنے کی بچائی خود کوت جاتی ہے لیکن جیٹ نے اسے بچا لیا تھا اب وہ زخمی حالت میں ہسپٹل میں تھی یہاں پر وہ شیشے میں خود کو دیتی ہے تو اسے اب ناکس نظر نہیں آتا اور بے ہوش ہو جاتی ہے اس کا برا سپنا سچ ہو گیا تھا وہ آتماؤں کی دنیا میں بھنس گئی تھی اسے آتماؤں کی اندھیری دنیا میں مومبتی کی روشنی دکھائی دیتی ہے جب وہ اس کے پاس جاتی ہے تو مومبتی کے اوپر ایک ہاتھ ہوتا ہے میاں جیسے ہی اس ہاتھ کو پکڑتی ہے تو اسے ایک لڑ کا دکھائی دیتا ہے جو کہتا ہے آئی لیٹ یو این مطلب اب یہ ہاتھ کسی اور کے ساتھ گیم کھیلنے والا تھا یہ بات تو صاف تھی کہ میاں نے رائلی کو بچانے کے پیچھے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا وہ ہاتھ کس کے پاس تھا اس بارے میں بھی کسی کو کچھ نہیں پتا اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے